اسلام علیکم آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے سکون کی تلاش سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سکون تلاش کیا جا سکتا ہے کیا سکون کوئی ایسی چیز ہے جس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے یا سکون کوئی ایسی چیز ہے جس کو کہیں رکھا وایا اور اس کو نکالا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر سکون ہے کیا اگر ہم آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں اس معاشرے کے اندر بعض الفاظ تو اس طرح استعمال ہوتے ہیں بے سکونی ڈپریشن انزائیٹی ٹینشن یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ہر کوئی واقعہ اور بہت خوبی واقعہ ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ الفاظ اس طرح موجود ہیں جیسے ایک زبانے میں لوگ نزلہ زکام خاصی کی باتیں کیا کرتے تھے ایسے آج لوگ ڈپریشن اور انزائیٹی اور ٹینشن کی باتیں کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہی ہے کہ نزلہ زکام خاصی تو اتنی نزل نہیں آتی لیکن ڈپریشن اور ٹینشن اور انزائیٹی لوگوں کے اندر بہت نظر آتی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اگر آپ اس کی بنیاد پر غور کریں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ جیسے سلیم کورسر نے کہا تھا کہ عجب بے اعدباری اور بے اعدباری کے درمیان ہے زندگی میں قریب ہوں کسی اور کہ مجھے جانتا کوئی اور ہے ہمیں اعدباری نہیں ہے ہمیں اپنے رشتوں پہ اعدبار نہیں ہے ہمیں اپنے بوچس پہ اعدبار نہیں ہے ہمیں اپنے پروشیوں پہ اعدبار نہیں ہے ہمیں اپنے رشتہ داروں پہ اعدبار نہیں ہے ہمیں کسی چیز پر بھی اعدبار نہیں ہے اب سکون جس کی ہم تلاش میں نکلے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے تو سکون ملتا کیسے جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ سکون کہیں رکھیوی کوئی چیز تو ہے نہیں یہ تو یہ غیر مادی چیز ہے سکون مادی چیز نہیں ہے سکون تو غیر مادی چیز ہے اور ہماری اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم دن بھر جو کام کرتے ہیں دن بھر جو محنت کرتے ہیں دن بھر جو تقدو کرتے ہیں تو کیا ہم سکون کے لیے کرتے ہیں سارے کام کیا ہم سکون حاصل کر لیتے ہیں تمام چیزوں سے نہیں تو کیوں نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی سکون تو تلاشی نہیں کر رہے ہیں ہم ہماری ساری کوششیں جو ہیں وہ تو آرام حاصل کرنے کے لیے ہیں ہماری ساری کوششیں اچھا کھانے کے لیے ہیں ہماری ساری کوششیں اچھے گھر کے لیے ہیں ہماری ساری کوششیں اچھی گاڑی کے لیے ہیں اچھے دفتر کے لیے ہیں اچھی دکان کے لیے ہیں اچھے لباس کے لیے ہیں اچھے بیڈروم کے لیے ہیں غرص کے تمام اسائشوں کے لیے ہیں اب دو الفاظ ہمارے پاس آگئے ہیں اب یہ تمام چیزیں جو اچھا بستر اچھی گاڑی اچھا کھانا اچھا پہننا اچھا گر اچھی دکان یہ کیا دے رہا ہے آپ کو یہ آپ کو آرام تو دے سکتا ہے آپ کو سکون نہیں دے سکتا آرام اور سکون دونوں متعزاد چیزیں ہیں دونے دوسرے کے اپاؤزٹ ہیں اور اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں آج کے سائنٹیفک دور کے لحاظ سے آج کے وقت کے لحاظ سے اگر ہم کہیں کیونکہ یہ ایرہ جو ہے وہ کمپیٹر کہہ رہا ہے تو اس کے اندر دو الفاظ بہت استعمال ہوتے ہیں ایک ہارڈ ویر ایک سوفٹ ویر تو اگر ہم آرام کے تعلق کو لیں تو آرام جو تعلق ہے وہ تو ہمارے ہارڈ ویرز ہیں یعنی ہمارے جسم سے اگر ہم اچھے ویستر پہ لیٹتے ہیں اگر ہم آرام بڑی گاڑی کے اندر سفر کرتے ہیں تو کس چیز کو کس چیز کس چیز کو ہم فائدہ پہنچاتے ہیں اپنے جسم کو اپنے جسم کو ہم آرام دیتے ہیں ہم اپنے آرام کے لئے کام کر رہے ہیں سکون کے لئے تو کہیں بھی نہیں ہم کام کر رہے ہیں اب سکون کا تعلق ہارڈ ویرز سے نہیں ہے سکون کا تعلق تو سوفٹ وئر سے اور سوفٹ وئر غیر مادی چیز ہے تو سکون کا تعلق جو ہے وہ جسم سے تو نہیں سکون کا تعلق تو روز ہے اس میں تمام ان چیزوں کا دخل ہے سکون میں تمام ان چیزوں کا دخل ہے جس میں جس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے ہماری سادی کوششیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ایکچولی مادی اصول کے لیے ہیں اگر ہم جس کے پیروکار ہیں سرور کائنات سرکار عید و عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم سبق سیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر آرام کو کتنی ترجی دی اگر آپ ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آرام نام کی چیز تو ان کی زندگی میں نظر ہی نہیں آتی مشقق محنت سفر کم کھانا کم سونا سادہ لباس سادگی سے زندگی بزاننا اور بستر بھی ایسا کہ اگر ان کے بستر کو کسی نے ایک تے زادہ دے دی تو آپ نے دوسرے دن پوچھ لیا کہ بھئی میرے بستر کے ساتھ چھیل چھاڑی کس نے کی تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کے بستر کے ساتھ کوئی چھل چھاڑی نہیں کی صرف اتنا کیا کہ آپ کی جو چادر تھی یا آپ کا جو بستر تھا اس کو ایک بل یا کمبل کو ایک بل اور دے دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو آپ کے کمر کے اوپر اس بستر کے یا اس چٹائی کے نشان آپ کے کمر پر نمائی ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آرام کی وجہ سے مجھے تحجد میں اٹھتے میں تکلیف ہوئی تو ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں تو سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ہم جس کے پیروکار ہیں اس کو تو اتنا سا آرام بھی بلاج نہیں تھا وہ تو اتنے آرام کی بھی عادی نہیں تھے تو آپ یہ سوچئے کہ ہم کس کے لئے کام کر رہے ہیں ہم تو سارا کام آرام کیلئے کر رہے ہیں ہم سارا کام اپنے جسم کیلئے کر رہے ہیں ہم اپنے روح کے لئے تو کام ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا سکون جو ہے اس کا تعلق ہماری روح سے سکون روح کے لئے ہے سکون کبھی بھی کچھ لینے سے نہیں بلکہ کچھ دینے سے ہی ملتا ہے سکون زیادہ کھانے سے نہیں بلکہ کھلانے سے ملتا ہے سکون اگر آپ کسی سے خدمت کروا رہے ہیں تو اس سے سکون آپ کو نہیں ملے گا بلکہ سکون تو خدمت کر کے ملتا ہے سکون تو کسی کی بند مٹھی کے اندر کچھ ڈال رکھ دینے سے ملتا ہے سکون تو کسی کے ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کرانے سے مل جاتا ہے سکون تو کسی کو ایک تھنڈا گلاس پانی پھلانے سے مل جاتا ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم کو سیکھنی چاہیے اگر ہم کو اگر ہم کو انسائٹی سے دور ہونا ہے تو ہمیں لینے میں چیزوں کو حاصل کرنے میں ہمیں سکون نہیں ملے گا بلکہ چیزوں کو باٹنے میں ہمیں سکون ملے گا ہم یہاں سے اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے ہمیں اس جس کا ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں گمانے کے لیے تو ہمیں پس کچھ ہے ہی نہیں نقصان تو ہے ہی نہیں ہم کسی اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ چلے جاؤ گے تو کیا لے کر آئے تھے اور کیا لے کر جاؤ گے بڑے بڑے محل بڑے بڑے آپ تنکہ بھی نہیں لے آسکتے آپ کچھ بھی نہیں لے آسکتے آپ صرف وہی لے جا سکتے ہیں جو آپ یہاں پہ باٹ دیتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے زندگی کے اندر ہماری زندگی سے ہمیں جو کچھ فائدہ ہوا تو ہوا لیکن دنیا والوں کو کتنا فائدہ ہوا ہم کیا دے کر جا رہے ہیں تو اگر ہمیں سکون چاہیے اگر ہمیں اپنی روح کی تسکین چاہیے تو ہم کو دینے والا بننا پڑے گا ہم لینے والے سے زیادہ دینے والے بنیں ہمیں باٹنے والا بننا پڑے گا ہم جو کچھ خوشیاں دے سکتے ہیں خوشیاں باٹتے ہیں ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں ہم کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں اس کا ساتھ دے دیں بس یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سکون کبھی بھی کچھ لینے میں نہیں بلکہ دینے میں اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر